مجھے فخر ہے کہ میرا لیڈر عمران خان ڈیٹھ سو روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹرز کا بہانہ بنا کے ملک میں بیماری کا یہ کہہ کہ میں بیمار ہوں یا میری کمر میں داری یا پلیٹرز میرے گرے وہاں لندن نہیں بھاگا میرا لیڈر میرے لیڈر کے اوپر آپ نے گھٹیا عدد جیسا مکروح کیس آپ نے بنایا جس میں آپ نے صرف بشہ بی بی کے خان صاحب کی توہین نہیں کیا آپ نے مجھ سمیت تمام خواتین کی توہین کیا آپ نے جو جو وہاں پہ باتیں کی آپ نے اس کو اون کیا آپ نے ٹیبو بنا دیا کہ اس وقت پاکستان میں جو خاتون اگر فرض کرے دوسری شادی کرے گی تو پی ایم ایل این اس کے آڑے آئے گی اسلام علیکم ناظرین اکرام زرطاج خوش صاحبہ کے یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے جو پارلیمانی روایت کی دھجیاں اڑائی ہیں آپ پروٹیکٹ کرتے رہیں آپ کے لوگ یہ وعدہ ماف گواتے ہیں انٹرپ پلیز نہ کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خطر خرو کیا تو جیل میں جو بیٹا ہوا شخص ہے اس کی بات کے اوپر زرطاج گل اور پورا پاکستان پچس کروڑ عوام لبیک کہتی ہے نہ آپ اس کا نظریہ ختم کر سکیں نہ آپ اس کی سوچ ختم کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو پابند سلاسل کر دیں گے اور آپ ادھر لٹ مچا کے لوگوں کو مار کے لوگوں کے گھروں پر چادر و چاردیواری کو پامال کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے کرسی بچا لیں گے یہ آپ کے لیے آگے لے کے جانا وہ مشکل ہو جائے گا آپ نے بتایا پرانی بات نہیں ہے آپ نے کہا ہے میں دوہزار اٹھارہ میں خود الیکشن جیت کے آئی ہوں ان کے ایک منسٹر کو ہرا کے ہے میں آپ نے کہا جی آٹی سسٹم کی بات کر لیں میر صاحب دو پیمانے ہیں جب آپ الیکشن لڑکے آتے ہیں آپ ووڈ کے ذریعے آتے ہیں ان کی طرح لاتی گولی کی سرکار کے ذریعے نہیں آتے پی اے ملین کے جبر اور طاقت کے ذریعے نہیں آتے ہیں آپ آتے ہیں وڈ کے ذریعے وڈ ہم نے لیا ابھی بھی میں آپ کے سامنے بیٹی ہوں آپ اپنا وڈ بتانے ہیں دوسرا آپ نے کہا آرٹی سسٹم جب آپ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کا دوسرا پیمانہ ہوتا ہے جب آپ صدحان دی ہوتی آپ الیکشن ٹرائبیونل میں جاتے ہیں میں آپ کو بتا سکتے ہوں کہ دوہزار اٹھارہ میں سب سدہ الیکشن ٹرائبیونل میں پیٹیشن پیٹی آئی کی تھی جب آپ لوگوں نے آٹھ یہ سسٹم بٹھا کے تینتیس سوٹ سے تینتیس سوٹ سے پیٹی آئی کے لوگوں کو آپ لوگوں نے ہروایا انکلز کو فون کر کے جنہوں نے ہمیں تین میجارٹی کروائے تاکہ آپ ریجیم چینج میں آپ ہمیں ختم کر سکے اور آپ نے چلتی ہوئے حکومت کو ریجیم چینج میں دوہزار بائیس میں آپ نے گرا دیا جس میں آپ کا اکنامک سروے ابھی بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی گرو جو ہیں وہ سکس پائنٹ ور پرسنٹ کے ساتھ جاری ہے اور آپ نے مانا کہ آپ اسوں کو مائنس میں جاری ہیں اور اگر آپ ٹو پائنٹ فری پرسنٹ پر چلے گئے تو آپ بھنگڑے ڈالے گئے اچھا اب ایک سوال ہے اگر ان کی حکومت قبل از وقت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی حکومت آ جائے گی دیکھیں میر صاحب میں پرسوں مل کے آئی ہوں خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کو صرف ملک کی فکر ہے فری این فیر الیکشن کی فکر ہے اپنے کارکنان کی فکر ہے انہوں نے اپنے دل کے زد میں جیل کی کالکوٹری میں ان کو ڈالا بشہ بی بی صاحبہ کے اوپر عدد کیس ختم ہوائی ہے مجھے بتائے کہ انہوں نے دشتگردی کی اس میں ان کو کالکوٹری میں کیوں ڈالا ہوائے ان کو نارمل جیل میں کیوں نہیں رکھتے ان کو تو اب سزا بھی نہیں ہے ان کو تو باہر آ جانا چاہیے ان کو باہر کیوں نہیں آنے دیتے خان صاحب ہے خان صاحب کے آپ بیٹوں سے بھی بات کرنے نہیں دیتے یہ تاریخ یاد رکھے گی تو یہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے بات سن کے ویسی وہ ہو جاتا ہے آپ کو گسا آیا نہیں مطلب دیکھیں ایک سچا لیڈر ہے کھرا لیڈر ہے جس نے ہائیسٹ ووٹ لیا آٹھ فروری کو آپ نے اس کو جل کی کال کوٹنے میں بٹھا دیا آپ سمیتے کہ آپ اس کا نظریہ ختم کر دیں گے آپ سمیتے کہ آپ اس کی سوچ ختم کر دیں گے یہ جو آپ نے بات کی کہ ان کو ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی یہ زیادتی نہیں ہے ہمیں نے ملے جا جاتا یہ سب نے اپنے جیل ٹرائل میں ملی ہو میرا جیل ٹرائل ہے اور آپ کی اطلاع کی لیٹ سے انہوں نے کہا نا کہ انڈویجیول یہ گر کسی کے ساتھ تو ہوا ہو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرے اوپر 43 اف آئی آر ہے گل کی تاریخ میں ڈیرہ غازی خان میں میرے اوپر 44 ایک اور اف آئی آر ڈال دی پچھلی ڈیٹ کے لیٹ خان صاحب کے بیٹوں کی باتشیت کے حوالے سے ملاقات کے حوالے سے میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں گا آپ کے پروگرام میں لیکن تین چار باتیں جلدی جلدی میں کر لوں کیونکہ وہ خبر ایسی ہے کہ پھر باکی ساری میری باتیں ختم ہو جائیں گی یا ان کی وزن کم ہو جائے گا گزاری شیعہ جی کے عدد کیس جو ہے نا میں ون بائی ون کوکلی وہ ہم نے نہیں بنایا بشرا بی بی کے جو سابق شوہر ہیں نامدار ہیں ان کی طرف سے شکایت تھی وہی ان کی مدعی ہیں وہی پیش ہو رہے ہیں لہذا آپ جانے اور وہ جانے آپ کے منسٹروں کے دواہ تھے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے جی ایک بات دوسری بات جی آپ نے یہ فرمایا جی کہ جو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن اور یہ وہ میں نے آپ سے کہا اس الیکشن کا آپ فرنزک کروائیں ہم اس کا فرنزک کروائے لیتے ہیں بات ختم ہو جائے گی کس نے کتنے ووٹ لیے کون کدھر آیا آر ٹی ایس کس نے پٹھایا اس کا مستفیز کون ہوا یہ پتہ لگ جائے گا پھر جو آپ نے کہا نا کہ ایک ریجیم چینج ہوئی عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی امیر صاحب کیا ہم اور آپ کسی اور سیارے میں اکثریت تھی کہ لے آئیں لے آئیں خدا کی قسم اس وقت ان کی حالت یہ تھی ان کی ایم این ایس کی سٹنگ ایم این ایس کی ہلکے میں کس کو مو نہیں دکھا سکتے تھے یہ حالات ہے اس وقت پاکستان تو پھر آپ نے بلندر مار کے مار دیا ان کو اوپر اسمان میں چاہا دیا مانے نہ آپ کہ مار دیا میں بھی ان لوگوں میں تھا میں بھی ان لوگوں میں تھا جو کہہ رہا تھا کہ ووٹ آف لوگ آنڈینس نہیں ہونی چاہیے لیکن اکثریت کا فیصلہ تھا اس وقت حالت یہ دی جو کہہ رہا ہے ملک یوں جا رہا تھا یوں نہیں جا رہا تھا یہ لوگ ہلکہ میں نکل نہیں سکتے تھے یہ اصل حقیقت تھی دوسری بات یہ ہے جی جو آپ نے فرمایا پسینہ ان کو بہت آر ہے آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو کوئی روال شمال دیں پسینے چھوٹے ہوئے ہیں جب آپ باتیں چپ پاتے نا تمہیں یہ ہی حشور ہوتا ہے مجھے 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 تیمپریچر مجھے تیمپریچر ہوں گا آپ کو تیمپریچر ہوں گا آپ کو تیمپریچر اور بڑھے گا مسلمہ جو آپ نے کہا رہا ہے کہ آپ اس کی جو لڑائی ہے اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی سروقار نہیں ہے عمران خان کو نہ کوئی ووٹر چاہیے نہ عمران خان کو اپنا گو ورکر سے پیار ہے عمران خان کو صرف اقتدار چاہیے اگر اقتدار ہے ملک بھی چاہیے حکومت مل گئی تب ورنہ کچھ نہیں آخری تو بریکنگ نیوز میں آپ کو دہرا تھا آپ نے کہا جی پیٹوں سے بات نہیں کرنے دیتے بریکنگ نیوز یہ ہے مجھے ابھی نہیں پتا جیل کا اگر نہیں کرنے دیتے تو مجھے ہاتھی کر رہے میں بات کروں گا بالکل رزیر داخلہ سے بات کروں گا اچھا کرنے دیں لیکن وزیر داخلہ سے میں کروں گا کہ جی کرنے دیں لیکن بریکنگ نیوز یہ ہے مجھے زرتاج یہ بتائیں کہ چار سال جب عمران خان وزیراعظم تھے کیا وہ اپنے دونوں بیٹوں سے ایک دفعہ بھی ملے نہیں ملے میں دعویٰ کر رہا ہوں اور اس لیے نہیں ملے کہ کشنا بی بی نے منع کیا ہوا تھا یہ تو اب آپ بڑی پرسنل بات کر رہے ہیں پرسنل نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ وہ چار سال اپنے بیٹوں سے نہیں ملے جواب لے لیں پھر بری صاحب سب سے پہلے میں خان کی ترجمان یہاں پر بیٹی ہوئے خان کے نام کے اوپر ووٹ لے کر رہے ہیں میرا ذاتی ایک ووٹ بھی نہیں ہے آپ نے مجھے بینچ کا نشان دیا تھا آپ نے تو ہمارا بلے کا نشان بچھی لیا آپ بینچ کے نشان پر بھی جیت گئی ہیں میں بینچ کے نشان پر بھی جیت گئی ہوں اگر آپ کو چمتہ ملتا پھر بھی جیت گئی چمتہ سے بھی بھلائی کر رہی گئی ہم نے تو ان کو بینگن سے بھی ہر آیا ہوا ہے ہم نے تو ان کو چمتے سے جوتے سے بھی آیا ہوا ہے اچھا یہ سوال کا جواب ہے خان کی ترجمان میں بیٹی نہیں ہوں خان جو ہے وہ کیا سوچتا ہے وہ کیا کرتا ہے اور خان کو کتنے ووٹرز چاہیے خان ملکہ جو ہے وہ مقدمہ لڑ رہا ہے خان جو ہے وہ پاکستان کا absolutely not کہنے کی وجہ سے کیونکہ پاکستان کی independent foreign policy اس کو چاہیی تھی وہ شخص نے جھکنے بکنے سے انکار کر دیا وہ کون کی خاطر ہے اس وقت جاہے وہ جیل کے کال کوٹری میں آپ نے اس کو بند کیا ہے ورنہ وہ شخص اس وقت وزیراعظم ہوتا ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین یہ وہ زرتاج گل صاحبہ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں بھی پارٹی کو نہیں چھوڑا مقدمات بگتے پرچے ہوئے ان پر بہت سی مشکلات آئی پھر انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے جا کر انصاف طلب کیا جہاں پر ان کو انصاف ملا بھی اب گزشتہ روز ناظرین ان کے گھر کا محاصرہ کرتی ہے پولیس جس پر آپ نے زرتاج گل صاحبہ کی دبانگ ویڈیو جو ہے وائرل ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی کہ کس طرح سے وہ پولیس کو کہہ رہی ہیں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ یہ میرے گھر ہے یہاں پہ کونسی دفعہ ایک سو چھوٹا نافذ ہے ناظرین جب بھی پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی اعتجاج ہوتا ہے کوئی کنونشن ہوتی ہے کوئی چھوٹی سی میٹنگ بھی ہوتی ہے تو دفعہ ایک سو چورتالیس نافذ کرتی جاتی ہے زرتاج گل اپنے گھر میں موجود تھی پولیس والے ان کے گھر کس وجہ سے آخر ان کیا ان کے گھر میں بھی دفعہ ایک سو چورتالیس لگائی گئی تھی ناظرین ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اصحار کمیٹس میں ضرور کریں مجھے دیں انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ